بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ ایک ایسے وقت میں جب سی پیک اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں سپیشل اکنامک زونز اور جو انڈسٹریل کوپریشن پاکستان اور چین کے مابین اس کا ایک نیا باپ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے چین کی جانب سے ایک اہم شخصیت کا تین سال کے لیے پاکستان میں تقرر کیا گیا ہے یہ شخصیت جو ہے یہ چینی صدر کے اہم نمائندے کے طور پر پاکستان میں پہنچی ہے اور آنے والے عرصے میں اس خطے سے متعلق جو کہ بہت سی چیزیں سی پیک سے جڑی ہیں یہ اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے نونگ رونگ جو کہ ایک نون کریئر ڈپلومیٹ ہے یعنی ان کا یہ کوئی سفارتکار نہیں رہے یہ چین کی وزارت خارجہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے چین کے سفیر کے طور پر یہاں پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور اہم ملاقاتیں تین ملاقاتیں انہوں نے پچھلے چند روز کے اندر جو ہیں وہ پاکستان میں کی ہیں ان کا جو بیگراؤنڈ ہے یہ بہت اہمیت کا حمل ہے کہ چین نے ایک ایسا ڈپلومیٹ پاکستان میں کیوں بیجا جو ایک کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے اور اس سے پہلے گیارہ سال تک یوجنگ تین مختلف کپیسٹیز میں پاکستان میں چین کی نمائندگی کرتے رہے اور انہوں نے ریپریس کیا ہے نونگ رونگ نے ان کا جو بیگراؤنڈ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بیگراؤنڈ جان کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں یہ جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے کوئی سفارتکار نہیں ہے اور ایسا کئی دہائیوں بعد ایسا ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ چین کی جانب سے ایک نون کیریئر ڈپلومیٹ کو پاکستان میں اپوائنٹ کیا گیا ہے یہ جی تجارت اور معاشی معاملات میں ڈیلنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان کے جو ایریا اف ایکسپرٹیز ہے یہ پورٹس اسٹیبلش کرنے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے چین میں جو پورٹس ہیں وہ اسٹیبلش کی ہیں اور اب آگے جو سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ جو وہ تو ہے ہی پورٹس اور اس طرح کے جو معاملات سے جڑا ہے تجارت کے معاملات سے جڑا ہے تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں پورٹس تجارت معیشت اور یہ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے بہت ہی بڑا اور اہم کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور ان کی بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ براہ راست چینی صدر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور ان کی جو ایکسس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ ہے یہ اس کے اہم رہنما بھی ہیں یہ وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس میں ان کے پاس بڑے اہم اہدے رہے ہیں یہ وہاں کے جو گوانگ جی شہر ہے وہاں پر یہ سیکریٹری سی پی سی یعنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے جو اتنک اور ریلیجیس افیرز کے جو کمیشن ہیں یہ اس کے سیکریٹری رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیپٹی سیکریٹری آف سی پی سی گئی گینگ مینسپل کمیٹی اور میر آف سٹی آف گئی گینگ رہے ہیں تو یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل گوانگ جی انٹرنیشنل ایکسپو افیرز رہے ہیں ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف کومرس گوانگ جی رہے ہیں ڈائریکٹر فورن ٹریڈ انڈ اکنومک کوپریشن گوانگ جی میں رہے ہیں تو یہ بیسکلی ان کی جو بیگراؤنڈ ہے یہ نہ صرف وہاں کی پولٹکس میں یہ ان ہیں وہاں کی جو پارٹی ہے رولنگ پارٹی ہے اس میں اہم احدوں پر رہے ہیں ان کے جو ایری ایف ایکسپورٹیز ہیں یہ ہے ہی سی پیک سے ریلیٹڈ اور یہ سی پیک کے حوالے سے ان کو بجھوانے کا جو مقصد ہے کہ وہ اب سی پیک کا اگلا مرلہ اس کو تیزی سے آگے لے کر جانا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو انڈسٹریل کوپریشن ہے اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے اور اس کو اب بہتر زیادہ بہتر انداز میں آگے لے کر جانا ہے ان کی جی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے اور اس ملاقات میں تو جو زیادہ بات ہوئی وہ فورن افیرز اور دونوں ممالک کے جو دو طرفات تعلقات اور تعاون پر بات ہوئی جو آسم سلیم باجوا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے جس میں انہوں نے سی پیک آثورٹی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے اس پر انہوں نے چین کی طرف سے مکمل اعتماد اور اتمنان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور دونوں ملکوں نے اب مل کر مشترکہ طور پر سی پیک کو مزید اور زیادہ بہتر انداز میں اور تیزی سے اس کو اب آگے لے کر جانا ہے آج جو آرمی چیف صاحب ہیں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں باہمی دلچسپی کے امور ریجنل سیکیورٹی پر بات ہوئی اور خطے میں جو پاکستان کا کردار ہے سیکیورٹی کے حوالے سے امن کے حوالے سے اس کو انہوں نے بڑا سراحہ ہے تو ان کی آنے والے دنوں میں مزید اب کچھ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں جس میں ان کا جو فوکس ہے وہ صرف سی پیک ہے اور جو تجارت کے حوالے سے پورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ جو انڈسٹریز لگنی ہیں اور پاکستان میں آگے مواقع پیدا ہونے ہیں اس میں آسم سلیم باجوا بھی چین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ جو سپیشل اکنومک زونز کا قیام ہے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے کہ ان کا امپیکٹ پاکستان پر کیا پڑھنے جا رہا ہے پاکستان میں کس طرح امپلائیمنٹ کے مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لیکن اب ہم آج کی جو اپنی دوسری سٹوری اس پر بات کریں گے جی امریکی الیکشن میں بائیڈن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ یعنی ابھی اوفیشلی تو چیزیں جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اپنی جگہ لیکن اب ان کو دنیا بر سے مبارک بادوں کے پیغام آنے شروع ہو گئے ہیں ان کی وہاں سیکیورٹی جو ہے جو ایک پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹ الیکٹ کی حیثیت سے انہیں اب سیکیورٹی ملنا شروع ہو گئی ہے لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ معاملے کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ عہدہ چھوڑنے کا امریکی میڈیا کے مطابق ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا وہ نتائج کے معاملے کو مزید طول دینا چاہتے ہیں انہوں نے وزیر دفاع مارک ایسپر کو برطرف کر دیا ہے اور کرسٹوفر ملر کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا ہے ٹرمپ جو ہیں یہ امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ کوئی ان کا موڈ نہیں لگ رہا کہ ان کو جس طرح ایک پورم انتقال اقتدار ہوتا ہے وائٹ ہاؤس مدو کیا جاتا ہے جو جیتنے والا شخص ہوتا ہے تو ان کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا کیونکہ جو سینٹ کی جو جو جوڈیشنی کمیٹی ہے اس نے انتخابی دھانلی کی تحقیقات کا بھی فیصلہ کیا ہے اس میں ایف بی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن دوسری جانب جو بائیڈن ہیں انہوں نے اپنی جو ٹرانزیشن کے حوالے سے ویب سائٹ بھی اناؤنس کر دی ہے buildbackbetter.com اس میں انہوں نے چار پریورٹیز بتا دی ہیں کہ پہلے دن انہوں نے جا کر کیا کرنا ہے اپنے آفس میں جا کر اور اس میں جو کووڈ نائنٹین کے حوالے سے وہ جو اقدامات کرنے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے وہ ایک پینڈیمک ٹیسٹنگ بورڈ قائم کر رہے ہیں نیشنل سپلائی چین کمانڈ جو ہے وہ مقرر کریں گے اس کے علاوہ پہلے ہی دن وہ یون کو خط لکھیں گے کہ جو پیرس کا معاہدہ ہے کلائمٹ کے حوالے سے اور ٹرمپ اس سے نکل گئے تھے امریکہ کو اسے نکال لیا تھا تو وہ اسے دوبارہ جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ جو مسلم ممالک پر سفری پابندیاں تھیں سفری پابندیاں ختم کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے اور کچھ مسلم ممالک پر جو سفری پابندیاں ٹرمپ نے لگائی تھی اس کے علاوہ گورمنٹ ورکرز کے حقوق بحال کرنے کے حوالے سے اور بھیگر افراد اور مہاجرین کے لیے اقدامات کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی پریورٹیز جو پہلے دن انہوں نے کام کرنا ہے اور انہوں نے یہ جو ٹرانزیشن کی ایک ویب سائٹ ہے وہ اناؤنس کر دی ہے وائٹ ہاؤس کے جو قانونی مشیر ہیں انہوں نے انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ایک لیگل فائٹ لڑنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے چانسز بہت کم ہیں برل ٹرمپ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو آنے والے جو دن ہے کیونکہ یہ جنوری کی بیس تاریخ کو جا کر جو نیا امریکی صدر ہوتا ہے وہ اپنا اقتدار سنبھالتا ہے اپنے اس مسئلت پر بیٹھتا ہے اور چھے جنوری کو اس کی پراپر جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے جس کے بعد حلف لینے تک کا معاملہ بیس جنوری تک چلتا ہے تو اب یہ بیس جنوری تک یہ معاملات جو ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے چلتے رہیں گے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ